موسیقی موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آجی اکشم بے پانچ جنوری اور سال دوہزار بیس ہے بلوچستان میں کیچ کے علاقے دشت میں پاکستانی فورسز نے جاریت کر کے دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے دوران آپریشن خواتین اور بچوں پر تشدد کیا گیا ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ بشیر زیب بلوچ نے کہا ہے کہ ایک متفقہ اس کی تنظیم کے بغیر بلوچ قوم خطے میں متوقع تبدیلیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا پسنی اور اس کے گرد و نوا میں زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں تائم کسی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں حکیم بلوچ سے سنتے ہیں کیچ کے علاقے دشت میں کابز پاکستانی فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے کر جاریت کی ہے جاریت کے دوران گھرگر تلاشی اور خواتین سمیت بچوں کو شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ہے جبکہ گھروں میں لوٹ مار کے ساتھ تھوڑ پوڑ کی ہے اور دو افراد کو جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کیا گیا ہے جن کی شناخت محمد جان، ولد، ساکم اور عاشق ولد نور محمد کے ناموں سے ہوئی ہے پسنی اور اس کے گرد و نوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ پیما مرکز کے مطابق پسنی میں محسوس کیے گئے زلزلے کی شدہ چار پوائنٹ سات ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کا مرکز پسنی سے شمال مغرب کی جانے پینتیس کلومیٹر دور تھا زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ بشیرزے بلوچ نے کہا ہے کہ ایک متفقہ عسکری تنظیم کے بغیر بلوچ قوم علاقائی پیشرفتوں سے فوائد حاصل نہیں کر سکتا ہے بیل سربراہ بشیرزیب نے ان خیالات کا اظہار جمعہ کے روز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا ہے بشیرزیب کا کہنا تھا کہ جب تک بلوچ قوم کے پاس متفقہ عسکری تنظیم نہیں ہوگی اس وقت تک بلوچ علاقائی پیشرفتوں سے کوئی اجتماعی فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے آزادی پسند بلوچ رہنما اختر ندیم بلوچ نے کہا ہے کہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں غلط فہمی یا نادانستگی کی وجہ سے جناب تارک فتح نے ذکری فرقے کو افریقہ سے درامت شدہ اور افریقہ سے آئے لوگوں کا مذہب قرار دے کر ساتھ ہی انہیں غیر مسلم بھی قرار دیا ہے اختر ندیم بلوچ کا کہنا تھا کہ چونکہ موصوف بلوچ قوم کے خیرخواہ اور امدرد ہیں اس وجہ سے کافی لوگوں کے لیے یہ بات چونکہ دینے والی تھی لیکن اس سے اسلام کے اہم فرقے سے وابستہ لاکھوں لوگوں کی دلازاری ہوئی ہے اختر ندیم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ذکری مسلمان ہیں اور پاکستانی ریاست کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ذکریوں کو اسلام سے خارج اور غیر مسلم قرار دے کر بلوچ قوم کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم اور باہم دست و گریبان کیا جائے لیکن بلوچ قوم کی روایتی مذہبی رواداری اور سیکلر تشخص نے پاکستان کے ایسے مضموم عظائم ہمیشہ ناکام بنا دیئے ہیں اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ تاریخ فتح اس غلطی کی تسیح کریں گے اور اپنے کلمات واپس لیں گے کوئٹا میں سٹوڈنٹس ایڈوکیشنل الائنس کی جانب سے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ورکنگ کمیٹی کے رکن عبدالوحاب بلوچ ملسیحل کی معورہ عدالت گریفتاری کے خلاف کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں طالب علموں سمیت مختلف شبہ جات سے منسلک افراد نے بھرپور شرکت کی اور وہاب بلوچ کی گریفتاری کو سیاسی سرگرمیوں پر قدغن قرار دیتے ہوئے شدید نعرے بازی کی گئی اور عبدالوحاب بلوچ سمیت تمام بلوچ طالب علموں کی بازیابی کا مطالبہ بھی کیا گیا پسنی جی ٹی کی ادم بحالی اور سمندر میں ٹرالنگ کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے ریلی سے بی این پی عوامی کے مرکزی رہنما سعید فیض بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوادر کو مکمل طور پر مافیا کے حوالے کر دیا گیا ہے لوگوں کو معاشی عوالے سے مفلوچ کر کے انہیں ذینی غلام بنا دیا گیا ہے جبکہ مائیگیروں کو معاشی عوالے سے اس قدر کمزور کر دیا گیا ہے اب وہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل رہے ہیں بلوچستان سمیچ سندھ و خیبر پختونخوا میں پولیو کے پانچ نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں جن میں سے دو کیسز بلوچستان دو پختونخوا اور ایک کی سندھ میں تصدیق ہوئی ہے بلوچستان میں ایک کیس جعفر آباد اور ایک کلابداللہ چمن میں ریپورٹ ہوا ہے نئے کیسز سے پاکستان بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 128 جبکہ بلوچستان میں 11 تک پہنچ گئی ہے وڈ میں ایک پیٹرول پمپ میں آگ بڑک اٹھی ہے جس سے کئی دکانیں جل کر خاک ہو گئی ہیں اور ایک شخص چلس کر ہلاک ہو گیا ہے سبی کے قریب ایک سڑک حادثے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر سمیت دس افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک شخص ہلاک ہوا ہے تفتان میں ایران سے آنے والا ایک ظاہر روڈ حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے جس کی لاش کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے اور گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے کوئٹہ میں سریعہ پاٹک کے ساتھ ٹرین کی زد میں آنے سے سولہ سالہ لڑکا زخمی ہوا ہے حادثے میں نوجوان کا ایک آتھ اور ایک پاؤں کٹ گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنازیشن کے مرکزی چیئرمین نظیر بلوچ نے کہا ہے کہ جامعہ بلوچستان جنسی حراسگی سکینڈل سے متعلق حقائق کو تحال سامنے لیا گیا نہ ہی اب تک ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکی ہے جبکہ معاملے کو مکمل طور پر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے نظیر بلوچ کا کہنا تھا کہ طلبہ نے عدالتی یقین دیانی پر اعتجاج کو وسط نہیں دی تھی لیکن اس اہم مسئلے پر کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے اور اعتجاج کے سلسلے کو بلوچستان بھر میں وسط دی جائے گی بلوچستان اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اختر حسین لانگو نے کہا ہے کہ نو عرب روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی کوئٹہ شہر کو پانی کی فرامی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے اور کیو سپ پروجیکٹ کی نگرانی کے لیے سپیکر سے منظوری لے کر کوئٹہ کے تمام ارکان صبح اسمبلی پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں گے اختر حسین لانگو کا کہنا تھا کہ ٹیوب ویلز پر مزید انحصار کرنے کے بجائے آؤٹسورس کوئٹہ کے پانی کا مسئلہ حل کرنا چاہیے کٹ پتلی حکومت بلوچستان نے وزیرعالہ جام کمال خان کی ادایت پر کوئٹہ ڈیولپمنٹ آتارٹی اور بلوچستان ڈیولپمنٹ آتارٹی کو ضم کر کے کدارہ بنانے کے لیے ایک ماہ میں رپورٹ طلب کر لی ہے تیس دسمبر دوزار انیس کو بی ڈی اے کے ریسرچ آفیسر کی جانب سے چیئرمن بی ڈی اے اور ڈائریکٹر جرنل کیو ڈی اے کو لکھے گئے مراسلے میں دونوں اداروں کو ضم کرنے کے حوالے سے جامع رپورٹ طلب کی گئی ہے کوئٹہ میں پاکستان ایران جوائنٹ بارڈر کمیشن کا تئیسوں اجلاس چیف سیکریٹری بلوچستان فضیل ازغر اور ڈپٹی گورنرسیستان بلوچستان محمد حادی مراشی کی سربرائی میں اختتام پذیر ہوا ہے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران دو بہترین امسائے ممالک ہیں اور ہمیشہ دوسرے کی مشکلات میں مدد کریں تجارت کو فروغ دیتے رہیں گے پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے آرمی ایکٹ نیوی ایکٹ اور ائر فورس ایکٹ میں ترمیم سے متعلق تینوں ترمیمی بل منظور کر لیے ہیں تینوں بل پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ دوہزار بیس پاکستان ائر فورس ترمیمی ایکٹ اور پاکستان بیریا ترمیمی ایکٹ دوہزار بیس کے نام سے اسمبلی میں پیش کیے گئے تھے دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسیح کے حوالے سے ترمیمی بل لائے جا رہا ہے لیکن یہ مسئلہ اہم نویت کا ہے جس میں عوام کمنڈر چوری کر کے بنائی گئی اسمبلی کو سوالے سے قانون سازی کا حق نہیں دے سکتے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے فوجی تربیت پروگرام بحالی کی توسیح کر دی ہے امریکہ کی معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس پروگرام کی بحالی کا فیصلہ امریکہ کی قومی سلامتی کے پیش نظر کیا گیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون مزید مضبوط ہوگا سلامتی سے متعلق دیگر معاون پروگراموں پر پابندی اب بھی بھرقرار ہے پاکستانی سمندری عدود کی خلاف فرضی کرنے والے بیس بھارتی مائیگیروں کو آج لانڈی جیل سے ریاہ کیا جائے گا مچھلیوں کے غیر قانونی شکار کے دوران میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے بھارتی مائیگیروں کو پیر کو لاہور میں واغا بارڈر پربارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا افغانستان کے صوبہ کندہار کے پولیس سربراہ تعدین خانہ چکزین بغداد میں امریکی فضائی حملے میں علاق ہونے والے القدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی کو دہشتگرد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ قاسم سلیمانی کے ہاتھ آزاروں خواتین اور بچوں اور فوجیوں کے خون سے رنگے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر قاسم سلیمانی زندہ رہتا تو امکان یہی تھا کہ وہ افغانستان میں وحشت اور قتل عام کی کاروائیوں میں تیزی لاتا ایراک میں ایران کے عامی جنگ جہوں پرفتے کے روز ہونے والے اور عملے میں چھے افراد علاق تین شدید زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف ایران نواز ایراکی پیرا ملٹری نیٹورک نے ایک پیان میں کہا ہے کہ تقریبا 24 گھنٹوں بعد حشد الشباس سے تعلق رکھنے والے کافلے پر ایک اور فضائی حملہ کیا گیا ہے تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حملے کا ذمہ دار کون ہے البتہ ایراک کے سرکاری ٹی وی کے مطابق یہ امریکہ کا فضائی حملہ تھا تاہم حملے میں کوئی سینئر عودے دار مارا نہیں گیا ہے جبکہ برطانوی خبر رسائدار ایر ریوٹرز نے خبر دی ہے کہ ایراک میں دائش کے خلاف امریکی سربراہی میں لڑنے والی فوجی اتیاد نے حملے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بغداد کے شمال میں کیمپ تاجی کے نزدیک کوئی فضائی حملہ نہیں کیا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی نے جرنل قاسب سلمانی کی ہلاکت کے بعد ان کے نائب اسماعیل کہانی کو پاسدارہ نے انقلاب کی قدس فورس کا سربراہ مقرر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ قدس فورس کا منصوبہ نئے چیف کے ساتھ بھی تبدیل نہیں ہوگا دوسری طرف ایرانی فوجی ترجمان بریگیڈر جنرل رمضان نے کہا ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے قتل پر امریکہ کی خوشی جلد سوگ میں تبدیل کر دیں گے جبکہ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر ماجد تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی جنرل انتھونیو گوتریس اور سلامتی کانسل کو خط لکا ہے جس میں کہا ہے کہ قاسم سلمانی کا قتل اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قانون کے بنیادی اصولوں کے خلاف ورزی ہے جنرل قاسم سلمانی کی جمعہ کو ایراک میں ایک فضائی آپریشن میں ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں امریکہ نے مزید تین ازار فوجی مشرق وسطہ بیجنے کا اعلان کیا ہے ان تین ازار فوجیوں میں روافد قویت بیجے گئے ساڑھے سات سو فوجی بھی شامل ہوں گے ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب برائن ہک نے کہا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلمانی انقریب امریکی مفادات پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے تھے اس لیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے سلمانی کو میدان جنگ سے ہٹا دیا اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے جبکہ قاسم سلمانی کے علاقت پر پہلی مرتبہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ فضائی حملہ جس میں قاسم سلمانی حلاق ہوئے بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی جانب سے امریکیوں کو نشانہ بنایا نہ بند نہ کیا گیا تو ایسے مزید حملے ہو سکتے ہیں دوسری طرف سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا خلیج میں ایک اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی انٹونیو گوتریس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ہمیشہ خلیج میں کشیدگی کم کرنے کی بات کی ہے اسرائیل نے شام اور لبنان کے ساتھ سرط پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایسا ایرانی کمانڈر قاسم سلمانی کے امریکی حملے میں مارے جانے کے بعد سیکیورٹی کے پیش نظر کیا گیا ہے لیبیا کے قومی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل خلیفہ ہفتر نے لیبیا بی اے جی جانے والی کسی بھی غیر ملکی فوج کے خلاف مضاہمت کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پر الزام آئیت کیا ہے کہ وہ لیبیا اور خطے میں عثمانی ورثے کے احیاء کی مہم جوئی میں مصروف ہیں کیتی حکیم بلوچ آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سر رہے تھے ریڈیو زرنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کرتے رہیں